اگر آپ دیکھ رہے ہیں تک سپیکولیشنز بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے جانا ہے ورلڈ کب میں ہم نے نہیں جانا ہے ورلڈ کب میں ہائیبریڈ موڈل دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے ورلڈ کب میں جانے سے پہلے انڈیا کو بھی یہ بتانا ہے کہ ہم بھی کہیں باہر کھیلیں گے اس بات میں کتنی سچائی کتنی حقیقت ہے پی سی بی کے چیئرمن کی ایک دوبارہ سے میوزیکل چیئر شروع ہو گئی جو زکا شرف کے ٹائم پیٹی کبھی نجم سیٹی اور کبھی زکا شرف اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں اس میں کے ساتھ تک سچائی ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اگر ہونے بھی جا رہا ہے بالفرض تو اس کا کچھ پیٹرن ہوتا ہے ہر چیز کے طور طریقے ہوتے ہیں کوئی رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے رولز ان ریگولیشنز کیا کہتے ہیں کیا آئی پی سی منسٹری یہ فیصلہ کر سکتی ہے یا پھر پیٹرن ان چیف وزیراعظم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ٹیسٹ چیمپینشپ بڑی شاندار رہی آسٹریلیا نے بہت کمال کیا چاروں کی چاروں اننگز میں دومیننسی دکھائی تھی مجھے آسٹریلیا کی انڈیا کو آؤٹ کلاس کیا اور اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیوں کیا وجہ بنی کہ انڈیا سے میچ کھیلے نہیں گئے یا انڈیا اس ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے اس طرح تیار ہی نہیں تھا اگر میں یہ بات کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا اس پر بھی آج بات کریں گے پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ ہے جی پندرہ اکتوبر کو اب تک کے شیڈیول کے مطابق ورلڈ کپ کا اور یہ نردر موڈی اسٹریڈیم میں ہوگا اور اسی دن ہوگی بابر آزم کی سالگرہ بھی ہمارا شعر ہے بابر آزم اور ہم اسے امیدیں بھی لگاتے ہیں اور امیدیں غلط بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ سے دنیا کے ٹاپ بیٹر ہیں وہ تینوں فارمیٹس کے اس پر بھی بات کریں گے اور لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے ہم آج تک ایک ڈپلومیسی یا جسے ہم کہیں ایک بہتر ریلیشنشپ کیوں ہمارا دکھائی نہیں دیتا پی سی بی کی جانب سے دنیا بھر کے بورٹس کے ساتھ اس سے اگر ہم قطع نظر دوسری طرف دیکھیں بھارت کی طرف تو بھارت نے بکٹری کا حصہ بھی بھارت رہا سب سے زیادہ پیسے بھی اس وقت بھارت کو ملیں گے آئی سی سی کی کمائی سے اور مختلف بورٹس ان کے اگر ہم زیر اثر کہیں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی عرفہ پھروز زکی نے ہمیں جوائن کیا ہے سپورٹ جنرلسٹ ہے اور آپ حضرات ان کے ٹوئٹس بھی دیکھتے ہیں انہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں انہیں بڑے بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں عرفہ کی کوالیٹی یہ ہے کہ میں جب ان سے ڈسکیشن کرتے ہوں تو بڑی ڈیپس میں جا کے ڈسکیشن کرتے ہیں بہت طریقے سے پوائنٹس ہوتے جو شاید ہمارے سننے والے کو نہیں بتاؤتے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ عرفہ آپ نے ہمیں چوائن کیا سینئے سپورٹ جنرلسٹ بدی عزمہ صاحب نے ہمیں چوائن کیا بدی بھائی سینئے سپورٹ جنرلسٹ بھی ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ انہیں لکھتا بھی دیکھتے ہیں ان کی ریپورٹنگ بھی دیکھ لیتے ہیں بدی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ تینکیو سو مچ عرفہ یہ ہو کیا رہا ہے ہائیبریڈ موڈل والا ذرا اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں کیا معاملہ ہے منظوری تو ہائیبریڈ موڈل کی ہو گئی لیکن کیا اس کا کچھ تعلق ہے ویلڈ کپ پہ آنے جانے سے ارسلان بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مددو کرنے کے لیے دیکھیں ہائیبریڈ موڈل کی جو اب لیتے سوڑی ہیں ایک رولر کوسٹر رائٹ قسم کی جرنی تھی جو پی سی بی اور بی سی چائے کے درمیان تھی بی سی چائے نے تو اپنا سٹانس بلکل بھی چینج نہیں کیا پہلی سٹیٹمنٹ رو نے دے دی تھی کہ پاکستان ہم نے جا کر نہیں کھیلنا اور اس کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں آئی اور ابھی تک ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن جو اب جو لیٹس خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہائیبریڈ موڈل اس کو سرپٹ کر لیا گیا یعنی کہ چاہاں میچز جو ہیں وہ شروع کے جو گروپ کے میچز ہیں ایکسٹوڈنگ انڈیا کے میچز وہ تمام جو ہیں وہ پاکستان میں کھلے جائیں گے یعنی کدافی سٹیڈیم لاہور میں کھلے جائیں گے مزید کی بات ہے عرفہ اس کی بھی جو مجھے یا آپ کو جو ذرائیں وہ پی سی بھی بتا رہا ہے ابھی تک انڈیا کی طرف سے میں نے کافی انڈیا میں اپنے کافی جنرلیس دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہاں سے انہوں نے مجھے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کنفرمیشن نہیں ہے دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ بی سی سے جو جنرل سیکرٹری ہیں جے شاہ انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا انٹریوی وغیرہ نہیں دیا جبکہ اگر ہم اپنے دیکھیں جو پی سی بی کے چیئرمن ہے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہے نجم سی ٹھیوں کی جائب سے جو ہے وہ متعدد انٹریویز آ چکے ہیں اور ہر ٹی پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنا جو بھی ہائیبر مال پر ان کا موقع تھا اس کو انہوں نے کیا لیکن بی سی سی کو اگر دیکھیں تو یہ کریٹ تو ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک جو پلیٹ فرم ہے جو اپنے ایک پلیٹ فرم ہے اس پر انہوں نے اپنا مقدمہ لڑے اور جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اسی پر وہ لوگ قائم رہے تھے لیکن اب وہی میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہائیبر مال جو سیپٹ کر لیا گیا اور جو بات یو ای میں میچز نیوٹرل وینیو کے لیے حوالے سے وہ اس لیے سری لنکا میں شفٹ کیا جا رہی ہیں یعنی کہ سری لنکا اس لیے نیوٹرل وینیو کے طور پر وہ تمام میچز جو وہ کرے گا ہوسٹ چونکہ یو ای میں جو وہ گرمی بہت ہوتی ہے تو انجری وغیرہ اور جو فٹیگ ہونے کیونکہ وہ آئی پی ایل انہوں نے بہا میں یہی بنایا تھا کہ آئی پی ایل میں ان کے پلیئرز بڑے انجرڈ ہوئے جو کہ یو ای میں کھیلی گئی اور پھر بنگلہ دیش نے بھی اس پر کھا اور شاید شیلنکا خود بھی چاہتا تھا کہ بڑے عرصے سے وہاں کرکٹ نہیں ہو رہی ان کے ملک کے جو معاملات تھے ایشیا کب بھی ان کے ہاتھ سے گیا تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اچھا بھدی بھائی ہائیبرڈ موڈل کیا خبریں ہیں سر اور پھر کیا کہتے ہیں کیا کوئی جیت ہے ہماری یا پھر کوئی انڈیا کی نئی چال ہے دیکھے ازدان بھائی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدود کیا جہاں تک ہائیبرڈ موڈل کہتے ہیں تو ہم روزونا صبح اٹھتے ہیں اور ہمارا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے بورڈ میں کسی نہیں کسی ذرائع کو اپنے پون کرتے ہیں کہ بھائی آج کیا ہوا کل کیا ہوا رات میں کیا ہوا تو اس طرح کی ہمیں خبریں اس وقت نہیں ملے گی لیکن اب جو تازہ ترین جو اپ ڈیٹ آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی میرے پاس بھی آئی ہوں گی تو میری جو بات ہوئی اپنے ایک ذرائع سے تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ بقادہ ریٹن جو ہے وہ پاکستان کے بورڈ کو ملا ہے جس کے بعد اب انہوں نے ہانک کی ہے کیونکہ وہ ذرا ایسا ہے کہ وہ جب تک بات جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہ ہو تو وہ کنفرم نہیں کرتا تو انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ تمام معاملات حالی ہو چکے ہیں اب لاہور اور کلمہ جو کلمہ ہیں وہاں پر میچز ہوں گے پہلا ملالہ پاکستان میں پھر سری لنکا میں تو یہ تو موڈل پر تحسیم کر لیے گیا آج کسی بھی وقت یا کل ہو سکتا ہے آپ کو بقاعدہ طور پر جیشا کی جانب سے بھی اعلان کرتے ہیں بہتا ہوا نظر آ جائے کہ شیک اپ کے لئے تیار ہیں جو آپ نے پہلے بات کی تھی ارفہ بھائی سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی چارل ہو سکتی ہے یقیناً جب بھی بھارت کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہوتی ہے کوئی چارل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کی بھو کرتا ہے یہ چاہتا تو آئی بر موڈل آئی سے پندر دن پہلے بھی تصریم کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی بات کو منوانے میں اتنے دن اس وجہ سے لگائے کہ وہ اپنے آپ کو اوپر رکھنا چاہتا تھا کہ بھائی ہمیں انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا فلانے نے بھی کہا کہ آپ یہ کر لو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیچہ نہیں دکھانا چاہتا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ میں بھارت نہیں جاتا کہ پاکستان نہ آئے جب پاکستان نہیں جائے گا تو آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ جب دونوں عریف نہ ہو تو ورلڈ کپ کا مزہ بھی وہ وہ والا مزہ نہیں رہتا سب دونوں طرح سے نہیں رہتا نا پیسوں کا بھی یہاں معاملہ جڑا ہوتا ہے سپانسرشپ کا پیسے تو ایونٹ کے مل جائیں گے کیونکہ جب آپ کسی وجہ سے ایستہ نہیں لیتے تو آپ کو آئی سیٹی پیسے تو آپ کو ایونٹ کے دے لیتا ہے لیکن وہ جو پاکستان انڈیا کے میچ والا معاملہ ہے نا وہ رہ جائے پھرکو لا آپ مجھے یہ وہی بتا رہو کہ تیس سے پہنیس پرسن جو میچ کی انکم ہے وہ ہوتی ہے آپ کو اور وہ کیسے آپ جھو سکتے ہیں پھر برورٹ کارسل کا جو سب سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے میچ میں ہوتے ہیں تو میچ بھی ایسے سٹیڈیم میں ہے کہ جہاں آپ کو معلوم ہے پاکستان کو تحفوزات ہیں اور بھارت چاہتے ہیں ہم وہی پہ میچ کھیلیں کیونکہ وہاں پر ہمیشہ سے جب بھی پاکستان جیت کی پوزیشن میں ہوا تو وہاں گربر ہوئی تو اب دیکھیں کہ اس موضوع پر کیا بات ہوتی ہے کیونکہ پاکستان سوائے فائنل کے راؤنڈ کا کوئی بھی میچ احمد آباد میں کھیلنے کے لئے تیار نہیں تھا اور آئی سی سی کے جو چیف ایگزیکٹیوز تھے اور ان کے جو چیئرمند ہیں یہاں پر آئے تو خاص ہو برزان بھائی ایک بی سی سی آئی کا پیغام لے گئے آئے تھے وہ ویسے نہیں آئے تھے مجھے یہاں بتائیں پندرہ سال بعد ایک آئی سی سی کا چیئرمند کیوں ہوتا ہے دو دو بڑے عوضے داران آئے ہیں ظاہر ہے ورلڈ کپ کے لئے بات ہونی تھی ایشیا کپ پہ تھوڑی بات کرنے آئے تھے لیکن مسئلہ بھائی ایک اور بھی ہے میں ارزار آپ دونوں سے اس پہ بات عرفہ یہ جو دو عوضے داران آئے ہیں ہمارے پاس ایک اور بڑا ایونٹ ہے ایک جو ایشیا کپ ہے اصل ایونٹ ہے ہمارے پاس دوہزار پچیس کی چیمپیونس ٹرافی اگر ہم ابھی ہائیبرڈ موڈل دے رہے ہیں ہم آگے کیا کریں گے نو دس ٹیموں کو لے کے جائیں گے یہاں سے کھلانے کے لئے کیا کریں گے دیکھیں میں اس پر تھوڑا سا میں ضرور تنقید کروں گا نجم چیٹھی صاحب پر کیونکہ دیکھیں آپ اگر آپ ہوس کر رہے ہیں اور ایشیا کپ میں اور آپ کے تمام جو پچھلی جو انٹرنیشن سیریز ہیں وہ سب آپ نے جو ہے وہ سکسیسول ہوس کی ہیں کوئی سکیوٹی ایشو نہیں ہوا پریزیڈنشل لیول کی ان کو سکیوٹی دی جاتی ہے کسی بھی کھلاڑی نے کوئی بھی ایک بھی شکوا نہیں کیا تو بائیلیٹر سیریز کے بعد آپ کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ کوئی ٹرائنیشن سیریز ہوتی ہے کوئی ٹارنیمنٹ ہوتا ہے اور وہی ایشیا کپ کے حوالے سے تھا تو خود سے یہ پروپوس کر دینا کہ ہم لوگ کھیلنے کے لئے تیار ہیں یہ تھوڑا سا ایک ایڈیفنسیو اپروچ تھی کیونکہ پھر وہی بات کہوں گا بی سی سے ہمتنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب تک انہوں نے چینج نہیں کیا انہوں نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ اب بھی اس پر قائم ہے لیکن پی سی بھی نے اپنی طرف سے بی بی سٹیپس لے کر جو ہے وہ اپنی ایک فلیکسیبیلیٹی شو کی ٹھیک ہے ڈپلومیٹک وے میں یا جسنا بھی کہہ لیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے اس پہ آپ ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گوڈ جیسٹر ہے لیکن آپ گوڈ جیسٹر وہاں دیں جہاں آپ کا ایسپ بھی ہو آپ کو یہ بات بے شک آپ جو بھی کہہ لیں کہ جی ٹھیک ہے پولٹیکس کو دور رکھنا چاہیے لیکن پولٹیکس انوالب ہوتی ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اور یہ اگر ابھی ایشیا کپ میں آپ کو بتا دوں بے شک لکھ کر یہ رکھ لیں کہ ایشیا کپ ہائیبر مال پہ اگر ایسپٹ ہو گیا تو چیمپنز رافی میں بھی جب وہ ہائیبر مال پر کہیں گے وہ تو یہی کہیں گے نا کہت ہی کہ جی آپ نے تب جیسے ہوش کیا تھا تو آپ وہ بھی کر لیں یہ آپ کی بات بلکل صحیح اور مجھے بھی یہی خدشہ ہے چونکہ بڑا ایونٹ ہمارے پاس چیمپنز رافی ہے بہت ہی کچھ کہیں گے اس پر بلکل ان کی بات بلکل انڈر پرسنٹ درست ہے کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر ایسا سٹینڈ لیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کر کر بورڈنے کو سٹینڈ لیا ہے آپ نے ایک دم سے بھارت نے انکار کیا پر آپ نے چار دن بعد یہ کہہ دیا کہ آپ بھارت جو ہے آئیبر موڈر کے تحت کھیل لیں اور یہی ان کی بات درست ہے کہ اگر چیمپنز رافی میں بھارت کہتا ہے کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے پھر کیا آپ اپنی چیمپنز رافی کو یو ای لے جائیں گے سننگا لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے تو پھر آپ اس کے مذبان تو نہ ہوئے ایک بڑا ایونٹ ہے اور بڑے عرصے بعد آپ اس کو خوش کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہاں پر وہ تھوڑا سا انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا میرے خیال میں بہت جلد بازی میں ہی کیا اچھا میں بڑی بریک لیتا ہوں میں آپ کی بات کروں گا اس میں ایک سوال اور بھی ہے ایک تو چلیں چیمپنز رافی ہے اگر ورلڈ کپ دیکھیں تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا ایونٹ کہلاتا ہے آئی سی سی کا مینی ورلڈ کپ کہلے ہیں آپ اس کو آئی سی سی کا سب سے بڑا ایونٹ ہے آپ اس کے چیمپنین ہیں دوہزار سترہ کے اب آپ جب اس کی دوبارہ ری اوپننگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ کئی سالوں بند ہوا اور اب دوبارہ اوپننگ ہو تو پاکستان سے ہو رہی ہے چونکہ ہم چیمپنین بھی ہیں لیکن اگر کبھی پاکستان کے پاس ورلڈ کپ آیا پھر کیا کریں گے اپنے میچز دوبارہ کہیں اور لے جائیں گے اگر دوبارہ کہیں اور لے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے بھائی شائکین کے بھی رائٹس ہوتے ہیں اور ہمارے آج اگر دنیا بھر کے ٹیمز آ گئی ہیں کھیلنے نیوز لینڈ سمیر جو یہاں سے بھاگی تھی واپس آ گئی ہے تو پھر کسی کے لیے کوئی بھاکستان نہیں واپس آتے ہیں بریک سیس پر بات کریں ویلکم بیک جی بریک پر جانے سے پہلے کافی ڈیٹیلڈ بات ہو رہی ہے میں چاہوں گا اس پر اور بھی بات کریں بیچ میں بات کو تھوڑا ٹرن بھی کر لیتے ہیں چیئرمنٹ پی سی بی کے حوالے سے اس کی تائیوناتی کے حوالے سے کئی خبریں سپیکولیشنز کیا سچائی ہیں کیا سچائی نہیں ہیں حقیقت کیا ہے کون کیا کر سکتا ہے آئی پی سی منسٹری کا رول کیا ہے پیٹرن ان چیف کا اس میں رول کیا ہے کیا زکاہ اشرف آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ آج ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں عرفہ ذرا ڈیٹیل سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے بیول پتہ تو چلے کہ آئی پی سی منسٹری کا رول کیا ہے پیٹرن ان چیف کے اختیارات کیا ہے اچھا میں پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ شورٹ کر کے کہ پروسس جو وہ کیا ہوتا ہے دس ممبرز ہوتے ہیں بورڈ آف گورنرز کے جو پی سی بی کے ہیں اس میں سے چار ایجنز کے ہوتے ہیں چار ڈیپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں اور دو جو وہ نومینیز ہوتی ہیں بائی دے پیٹرن ان چیف یعنی کہ وزیراعظم آف ڈی کانٹری تو ان دس میں آپ کو کوئی بھی ایک نومینی آئی پی سی منسٹری کی جانب سے نہیں آتی یعنی کہ اس میں پھر آپ کو انڈریکل یہ بات ہو گیا کہ آئی پی سی منسٹری صرف سجیسٹ کر سکتی ہے پی ایم کو پیٹرن ان چیف کو سجیسٹ کر سکتی ہے پیٹرن ان چیف پر یہ کوئی فورس فلی یہ نہیں کہہ سکتی ہے آپ نے یہی نام جو ہے وہ فوروڈ کرنا ہے یہ سواب دید کا کام ہے پیٹرن ان چیف ہی جو ہے وہ اپنے دو نومینیز کو فوروڈ کرے گا اور پھر بیو جی میں جو بھی الیکشن کا پروسس ہے وہ پھر سامنے ہوگا اچھا بھالات یہ چل رہے ہیں کہ چونکہ میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو پولیٹیشن سے بھی باچیت ہوتی رہتی ہے اس کا فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے اپنے موقع پر اس ٹائم قائم ہے ان کا جو کیٹیگوریکلی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی الائیڈ گارمنٹ پی ڈی ایم کی تو ان کے ساموائدہ ہوا تھا کہ جو بھی اورگنیزیشن کسی منسٹری کے انڈر آئے گی تو اس منسٹری کا جو بھی منسٹر ہوگا جس پارٹی سے بھی تعلق رکھے گا تو اس کا یہ اختیار ہوگا ہے کہ اس آرگنیزیشن پر اپنا بندہ تائینات کرے گا ان کا یہ موقع ہے اور اسی وجہ سے وہ زکا شرف کو سامنے لارہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زکا شرف کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بہت ہی امپورٹنٹ جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ باتچیت بھی ہوئی ہے زکا شرف نے اپنے جو ہیں وہ پلانز بھی بتائیں اور وہ کافی ریڈی ہیں کافی ایکسائٹڈ ہیں اور ایک طرح سے وہ ایڈمیڈ بھی یہ کر چکے ہیں کہ میں جو اگلا چیئرمن ہوں لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو منظوری اس سوال سے کوئی بھی نہیں ہوئی ابھی تک لیکن نجم سیٹھی بھی ایکسائٹڈ ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ میں چیئرمن اچھا نامزد جو پرائی بنیسٹر ہے انہوں نے تو نجم سیٹھی صاحب کا نام دیا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب اچھا میرے پاس جو اطلاعات ہیں گوونرز وہ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں دو نام آتے ہیں ان میں سے ایک پر یہ سب کچھ ہوتا ہے بدی بھائی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا خبریں ہیں سوالے سے دیکھیں آزنا بھائی سمسکت پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیئرمن پاکستان کرکل بورڈ ہو اس کی تائناتی تو اچھاست کے بیسور ہو رہی نہیں چاہیے یہ تو جس وقت پاکستان کرکل بورڈ کا آئین بنا اور اس آئین میں جب یہ چیزیں ہوئیں جو بورڈ کا پیٹرن ان چیپ ہوگا وہ وزیراعظم ہوگا تو وہیں پر بات یہ آیا تھی ہے کہ کسی کیلئے حکومت آتی ہے ابھی سے نہیں آپ صاحب کا جب سے دیکھ لیں اچھای پیپرز بارڈی کی حکومت آئی ہو پیڈی آئی کی حکومت آئی ہو یا پھر نونڈی کی حکومت آئی ہو تو امیشہ سے انہی کے جو ہیں وہ چیئرمن آئے ہیں تو یہ چیئرمن چیپ میرے خیال میں اگر اس طریقے سے ہو جائے کہ بلکل اس کو جو ہے نا الگ کر دیا جائے حکومت سے الگ کر دیا جائے اور اس کو ہمارد دخل کسی بھی چیز سے وزیاغن کا ہو صرف سپورٹ کے ادارے جو ہیں وہ سپورٹ کو جو ہیں وہ تائنات کے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اب دیکھیں زکا شب کا نام ابھی نجم سیٹی بنے ہی تھے ابھی تو ان کو میں 21 زون تک تو انہوں نے ان کے پاس پھر ٹائم ہے ابھی تک الیکشن کا پروسس آپ کا مکمل نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ گورنر بنائیں گے اس کے بعد آپ کے بول لیں گے تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد جلد کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم چار ریجن اور چار دپارمنٹ اور دو لوگوں کو کر کے فورن ہی جو ہے وہ چیزمن نجم سیٹی کو متخبض کر لیں کیونکہ اب دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ادھر سے جو پیپل پارٹی کے صرف آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زکا شب کو لازمی آنا چاہیے ادھر نواز شیف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نجم سیٹی ہو نجم سیٹی جب انگلین گئے تو وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئیں جو چیزیں ہوئیں تو زیادہ علاج کم تھا لیکن اس میں چیزمن شیف اپنی بچانا زیادہ تھا کہ میں چیزمن بن جاؤں تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پھر آپ کو میرے خیال میں جو سپورٹ کے اداروں کو اچھی بھی نہیں لگتی تو اس کو میں کھیل کو اور سیاست کو جب ہم الگ الگ میدان میں کرتے ہیں بورگ میں بھی کھیل اور سیاست کو الگ کرتے تو زیادہ بہتر ہوگا اور یہاں پر وہ لوگ آنے چاہیے جو بقاعدہ طور پر کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں جو کرکٹ کو جانتے ہوں جو کرکٹ کو بات کرنا بھی جانتے ہوں ایک سیاست دان اگر آ کر پاکستان کرکٹ بورگ کا چیئرمن بن جائے گا اس کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہوگا صرف فوٹبال والا حال ہو جائے گا فیصل صالح حیات بنے تھے نا فوٹبال کے ہیڈ فوٹبال کا حال دیکھ لیں ہم بھوکٹ رہے ہیں کبڑی میں چونسے شجاعت حسین تک رہے ہیں بدہ آپ کو بدی رہی اور یہ اور بھی صاحب ہیں جو آپ کی جو اس میں کیا نام ہے ان کا ایک ریٹرہ ہے جو اس میں آپ اولمپک میں آج میں سے بارہ تیرہ ساتھ بلکل 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 بارہ تیرہ ساتھ سے انہوں نے بھی قبضہ کیا سر سجاد کھوکر صاحب نے ہاکی میں چھوڑی نہیں رہے سارے چلے گئے شہباز چھوڑ کے چلا گیا باجوہ چھوڑ کے چلا گیا وہ وہیں یہ وہیں ہیں وہ تو سر آپ کی بات بلکل صحیح میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اس سے خدارہ پاکستان ریکٹ بورڈ ایک خود مختار ادارہ ہے پیسے کماتا ہے پلیس پہ پیسے خرکتا ہے اس کا حال ہونکی والا نہ کریں سیاست دانوں کو اس سے دھوڑ رہے نہیں دیکھ بھائی آپ کو یہ ادارہ جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے آپ کو تو ٹیکس سے مطلب ہونے چاہی پاکستان کی بورڈ ٹیکس دیتا ہے آپ کا نام استعمال کرتا ہے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو تو اس کو الگ دھلگ کر دیں بھائی اس میں آئیٹ کرو بہت اچھی بات کہی آپ نے عرفہ ہاکی کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے ہاکی کو پیسے دیتا رہا ہے پاکستان ریکٹ بورڈ دیگر کھیلوں کے لیے بھی یہ ایک ادارہ رہ گیا ہمارے پاس سپورٹس کا جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کرنے بھی ہم لوگ توڑ گئے ہیں عرفہ یہ جو بات کر رہے ہیں اسی کی ریزن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے پرسیپشن آپ لوگ اس کو بہتر الیبریٹ کریں آپ اس کو ڈینائے کر کے میرا بھی دماغ صاف کر سکتے ہیں اسی ایک ریزن کی وجہ سے کہ چیئرمن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں چار دن ہوں چار ہفتے ہوں چار مہینے ہوں چار سال ہوں جیسے انڈیا میں چار سال کے لیے آ جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ لابنگ کیسے کرے گا وہ اپنی یہ جو کرکٹ ڈپلوم اسی اس کو کیسے منائے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ باہر جاتا ہے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے عرشلان جی آپ نے جو شروع میں انٹروڈکشن میں آپ نے بہت ہی ایک کمال کا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو باقی کرکٹ بورٹ کے ساتھ کیوں نہیں رابطے کرتا کیوں نہیں جاستے ہے کیونکہ ہمارا جو انٹرناشری لیسنز ہوتے ہیں اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہماری انٹرنل پولٹکس پہ ہوتے ہیں اور ہماری انٹرنل پولٹکس جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ واقعی چیئرمن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل جو ہے اس نے رہنا یا نہیں رمیز جاجہ کے آپ مثال دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ جی صبح میں اٹھا انٹرناشری کی ٹیبل پہ بیٹھا ٹی وی لگایا تو پتہ چلا جی نجم سیٹھی جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ایڈ کارٹر پہ پہنچتے ہیں پی سی بی کے تو یہ تو حالات ہیں جب آپ کی تلسل ہی نہیں ہے کنسسنسی ہی نہیں ہے آپ کے کرکٹ بورڈ میں اور سسٹم جو ہے وہ کچھ ایک دن پہلے آئین جو ہے دوزہ چودہ کا ہوتا ہے اگلے دن دوزہ انیس کا آجاتا ہے تین سال بعد دوبارہ جو ہے وہ دوزہ چودہ یہ بزا کرنے کے لیے ایک بار کوشش ہوئی دیارفل لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا کہ چیئرمن کی میاد کتنی ہونی چاہیے مدت کتنی ہونی چاہیے اس پہ کوئی کام نہیں ہے یہ کرنے والا کام ہے دیکھیں یہ پھر لیگل ٹیم اور جو لیجسلیشن ہوتی ہے یہ تو پروپرلی اس پہ آپ نے بہت کمال کا پوئنٹ ہے اس پہ بورڈ آف گوئنرس کیوں نہیں کرتے اس پہ بورڈ آف گوئنرس میں نہیں اس پہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر اس کو جا وہ کریں اس کو ایک قانون بنائیں فکسنگ کی حوالے سے قانون بنائیں سزائیں اس میں دیں یہ لیگل ٹیم کا کام ہے جو پی سی بی کا لیگل دپارٹمنٹ ہے بڑا دپارٹمنٹ ہے اچھا خاصا بلکل یہ قومی اسمیلی میں جا کر یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو اپس کو جائے ایک ریزولیوشن کے طور پہ اس کو پاس کریں یہ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی ایک ایک کی بڑی بڑی رہ گئی ہے اور پاکستان کو جس نے جو پراؤٹ فیل کر رہا ہے تو اس کو ہمیں جو سیکیور کرنا ہے لیکن حالات جو وہ آپ کے سامنے ہیں بڑی بھائی ایک آپ کی بڑی ہے کھیلوں سے جڑی جتنی فیڈریشن، ایسوسی ایشنز ہیں ان سب کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں ایک بڑی ہے جو سٹل آپ کے لیے سپر اسٹارز پروڈیوز کر رہی ہے اس حرامے بھی اب بلکل آسان بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کرکل بورڈ سے جو آپ کے سٹار آئے ہیں سپر سٹار بنے اور پوری دنیا میں انہوں کا نام ہے یہ تو ایک الگ وہ ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو بھی کرکل بورڈ جب بھی چینج ہوتا ہے کمبت جب بھی چینج ہوتی ہے تو کون سا نیا چہرہ ہے جو مجھے بتائیں کہ اس کو لے کے آتے ہیں جب جب جائیں گے رمیز آجا آئے وہ اپنے لوگوں کو لے کے آگے پھر ذکرہ شرد آئیں گے وہ اپنے لوگوں کو لے کے آ رہیں گے تو یہ بہت گورنر بنتا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم ہیں یا کل نہیں جیسے آپ نے کہا کہ چیئرمن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہاں پر جو لوگ پرمنٹ کام کر رہے ہیں جو کونٹیکٹ میں ہیں پاکستان کی بورڈ میں ان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی کہ یار کیا پتا ہماری نوپنی کا کیا ہوگا ہم سٹیڈیم جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں کے جتنے ملازمی ہیں نا وہ ہم سے پوچھ ہوتے ہیں یار یہ آگے ہمارا کیا بنے گا یہ آگے ہمارا کیا بنے گا تو یہ در اور خوف جو ہے وہ پورے بورڈ میں پہلا ہوا ہے تو اس کو جب تک آپ جو ہے الگ نہیں کریں گے کسی طریقے کے مسائل آپ کو رہیں گے آپ دیگر بورڈ کو بھی دیکھ لیں انگلینڈ ہو گیا اور اسٹیلیا ہو گیا بڑے بڑے دنیا کے بورڈ ہیں جو کس طریقے سے بھائی اپنے چیئرمن کو لاتے ہیں کسی سے سیلیکشن ہوتی ہے اور ایک چیئرمن ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے جو ہے وہ نیوزرینڈ کی چیئرمن ہے انہوں نے اپنا خود کو الگ کر لیا تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ آپ آپ عارون رشید صاحب کو آپ دیکھ لیں ستر بہتر سال کی عمر میں آٹھ بھی بار ہی دے رہے ہیں تو وہ جب رہتے ہوتے ہیں یار اب میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں بڑی بھائی ایک بار ایک ایڈ دیکھا تھا میں نے پی سی بی کا کسی اخبار میں تو مجھے لگا یہ کہ وہ صرف حارون رشید صاحب کے لیے ہی ہے کیونکہ انہی کی الیجیبیلیٹی پہ وہ فٹ بیٹھتا تھا بلکہ ابھی تیکھیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں جب یہ چیئرمن نہیں بنے تھے تو میرے ساتھ تھے اور آئے ساتھ ایک پرگرام ہوتا تھا اس میں میں نے کوئی کیا تو ہم فون کرتے تھے میسک کرتے تھے تو پچاس جواب آیاتے تھے تو اب اگر میں ان کو فون کرتا ہوں میں بھی کہتا ہوں تو چا چا دن کا جواب نہیں ہوتا تو یہ لوگ ان کو جیسے عوضے بھی ملتے ہیں تو ان کے مسئلے مسائل جو ہیں ان کے ہمیں ہمارا پھون بھی ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ ان کو بہتے ہیں پھر ان کو وہ بڑے نام یاد آجتے ہیں جو بڑے پھون ان کو کرتے ہیں تو وہ نام ان کو یاد رہتے ہیں لیکن جب یہ نیچے ہوتے ہیں جب ہی ان کو خوش نہیں ملنا ہوتا پھر ہمیں بھلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کدھر ہو کہاں ہو میرا بھی یہ چلوا دو میرا بھی یہ چلوا دو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کرو گے ویسا بھر ہو گے تو میں نے کہا میں پاکستان کرکت بورڈ میں بالکل جو ہے پروسیس ہونا چاہیے ایک کرکت کا ادارہ ہے تو اس کرکت کا لے کیا ہے ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ایک حرارکی ہوتی ہے اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر جو سیلیکشنز ہوتی ہیں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے اچھا یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے چاہے وہ آسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو یہاں ہو انڈیا ہو کئی بھی ہو ہمارے یہاں بس یہ تھوڑا سا پولٹیکل سیچویشن کے ساتھ جوڑا ہے کہ رمیز رب پچھلے وزیدیازم تھے انہوں نے رمیز رجہ پسند تھے انہوں نے ان کو لگا دیا یہ آئے ہیں انہوں نے نجم سیٹی کو لگا دیا انہوں نے زکاہ شرف کا نام جوڑ دیا واپس آتے بریک سے تو بزید سکرکٹ پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جیور بڑی گرمہ گرم بحث اور بڑی ڈیٹیل بحث آج عرفہ کے ساتھ اور بڑیوز رماس کے ساتھ ہو رہی ہے اور بڑی ہی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کو اندر کی وہ ساری ڈیٹیل کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے تھوڑی سی بات کریں گے ٹیسٹ چیمپینشپ پہ لیکن اس سے پہلے ذرا ورلڈ کپ ایشیا کپ اس پر ذرا واپس آتے ہیں عرفہ اب ہم ایشیا کپ کھیلتے ہیں فرض کریں چار میچز یہاں کھیلتے ہیں باقی میچز ہم باہر کھیلتے ہیں ایٹموسپیر چینج ہوگا ہمارے لیے بھی ہوگا ان ٹیمز کے لیے بھی کہاں ہی ہوں گی وہ جائیں گی شیلنکا میں کھیلنے کے لیے لیکن ایک ٹیم ہوگی جس کے لیے نہیں ہوگا چینج ہوگا انڈیا کیونکہ اس نے ڈاریک ٹی کی جگہ جا کے کھیلنا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ کو پھر ورلڈ کپ جس جگہ میچز وہ نے رگ دی ہیں نرندر بودی سٹریڈیم میں اور ہم وہاں پر تھوڑے بزے دیں کہ نہیں کھیلیں گے پندرہ کو یہ میچ دیکھیں ہائیبریڈ موڈل پر میں تھوڑا سا اس پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پر بی سی سائے کا یا انڈین کرکٹ کا موقع دینا بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ ہائیبریڈ موڈل ہو یا نہ ہو پی سی بی نے جو پروپوس کیا تھا اس میں انڈیا نے پاکستان میں جب کھیلنا ہی نہیں تھا تو پھر اس پر کیا بحث کرنی ہائیبریڈ موڈل اگر نہ بھی ہوتا دوسری بات ورلڈ کپ کی آپ نے بات کی تو ورلڈ کپ کی تاحال کوئی بھی ڈسکشن بی سی سائے یا پی سی بی کے ساتھ یا آئی سی سی کے پلیٹ فرم پر ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوئی اجلاس ہونا ہے ابھی بلکل اجلاس ابھی ہونا ہے آئی سی سی کے پلیٹ فرم پر یہ اجلاس ہوگا یہ ای میز یا سٹیٹمنٹس کے ذریعے اس میں کوئی بھی حتمی بھی بات نہیں ہے آئی سی سی کے ٹاپ کے آپ کے بس کیا اطلاع کیا کہہ گئے ہمیں کہ جا کے کھلیں دیکھیں زاہر سی بات ہے آئی سی سی جو ہے وہ ایک باڈی ہے اور اگر ستر فیصد میں اگر اس باڈی کا میمبر ہوں اور سیونٹی پرسنٹ روینیو میں ان کو دوں پیسہ تو پھر وہ تو میری بات تو سنیں گی تو پھر یہ اگر میں کہوں گا کہ آپ کے پاس جا کے میرا پیغام دیں تو وہ تو بھاگے بھاگے جائیں گے اور یہی کام ہوا تھا زاہید سی بات ہے جو پاکستان سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ ورلڈ کپ ہم لوگ جا کے نہیں کھیلے گئے ان کے سگئے اشیا کپ میں بھارت میں کوئی مسئلہ وغیرہ آگے پیچھے کیا تو یہی پیغام انہوں نے لاتے دی انہوں نے یہ بھی جو ہے میں کنفرم آگو کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ورلڈ کپ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہ دیں کیونکہ ورلڈ کپ زاہید سی بات ہے یہ ایک آئی سی سی کا ایک ٹارنمنٹ ہے تو دے وانڈ کہ یہ ایک سمودلی اس طریقے سے چلے لیکن تحال ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور پی سی بی نے جو ہے وہ بال جو ہے وہ گورمنٹ آف پاکستان کے کوٹ میں ڈال دیا ہے گورمنٹ آف پاکستان پرمیشن دے گی تو پی سی بی ٹرائیویل کرے گا انڈیا نہیں دے گی تو پھر وہی ہائیبریڈ موڈل پھر وہی پھر دسکشن سکا ہوں گی یہ تو ختم ہوگی بات اور پاکستان کی جو آپ نے بات کی پاکستان کے حکومت اجارت دے گی جائیں گے لیں جائیں گے یہ لکھ لیں 99% پرلٹیم بھارت جائے گی یہ لکھ لیں ورکاپ کھلنے کے لیے جائے گی یہ تو مجھے بھی اندرہ جائے گی ہاں کیونکہ جائے گی کیونکہ ہم چوہ نا اتنا وہ نہیں رکھتے ہمارے اندر وہ آنکھیں دکھانے کے لیے وہ چیز نہیں ہے کہ ہم بھارت کو بھی آنکھے دکھائیں ہم آئی ٹی سی کو بھی آنکھے دکھائیں کیونکہ آپ نے چیمپینس ٹاوپی کی مذبانی بھی آنکھے کرنی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہائی بر موڈل شروع ہو جائے گا ہم جا کے کھیلیں گے لیکن بھارت کے لیے وہ پھر ہائی بر موڈلوں کا وہ کہہ گا جی ہم نے تو پہلی آپ کو کہا تھا ہم چیمپینس ٹاوپی کی مذبانی بھی آنکھے کرنی ہے میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں تھا کہ پھر کیا اس وقت بھی پاکستان اپنی چیمپینس ٹاوپی کو کسی دوسرے ملک میں لے کے جائے گا اگر بھارت کہتا ہے بنگلہ دیش میں کرائیں سری لنکہ میں کرائیں تو پھر آپ کے شائعین جو اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اتنا بڑا ایمنٹ آئے آپ دیکھ رہے ہیں جب آسریلی کی ٹیم یہاں پر آئی تو اسلام آباد کے منڈی کا سٹیڈیم کتنا بڑا ہوا تھا لاہور کا سٹیڈیم کتنا بڑا ہوا تھا مدان میں کتنے زمدرز کراوڈ آیا کراچی میں آنکہ اتنا کراوڈ ہمیں نظر نہیں آیا لیکن پھر بھی لیکن جب اتنا بڑا ایمنٹ ہوگا ساری دنیا کی ٹاپ کی ٹیمیں جب دست ٹیمیں یہاں پر ہوں گی تو پھر تو آپ کو جو ہے آپ کے ٹیٹ کم پڑھ جائیں گے تو وہ پیسے آپ کے کان جائیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں دنیا بڑھ کے ٹیم پاکستان ہمیں کتنا عرصہ آئیسولیٹ رکھا گیا تو پھر ہم آئیسولیشن کی طرف جا رہے ہیں عرفہ بلکل آپ یہ آئیسولیشن کیوں مطلب ہمیں کیا پرابلم ہے ہم آپ کو آئیسولیٹ کرنے کے لئے خود پلیٹ میں پیش کر رہے ہیں آئیبرڈ موڈل دیکھیں اب یہ جیسے بات اب چلی ہے کہ آئیبرڈ موڈل ابھی اگر چیممنز راکھے کے لئے بھی ہو گیا تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں اتنی جو ہے وہ اتنا سرونگ نہیں وہ اتنا اپنا جو سٹانس ہے وہ اتنا سرونگی کیا رکھ سکتے کہ جی آپ ورلڈ کپ آپ نے ہم لوگ آ کر آپ کے گھر کھلے تھے تو آپ بھی جو ہے وہ چیممنز راکھے میں ہمارے آ کر کھلے وہ تو نہیں مانیں گے وہ تو آپ بھی نہیں مانیں گے وہی میں نے بات کی کہ لکھ کر رکھ لیں کہ انڈیا وہ تب بھی یہی بات کرے گا وہ کہے گا جی ہائیبرڈ موڈل پر آپ کیا کریں بلکہ یہ کہی رہا ہے نیوٹل بینیو پر پروپرلی کرا لیں یہ سالو ہونے والا نہیں ہے اور یہ بات بی سی سے آئے یا پی سی بی کے بھی نہیں آئے بات یہ گورنمنٹ لیول کیا ہے گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ بلکہ گورنمنٹ لیول بھی کیا موڈی سرکار کی ہے آپ کی بات پلکل صحیح ہے کیونکہ آئی سی سی بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا آئی سی سی کے بھی ہاتھ پاؤں بننے ہیں جب آپ نے ساڑھے ارتس فیصد سارا پروفٹ ان کو دینا ہے اور باقیوں کو چھے چھے ساڑھے چھے فیصد اور پانچ فیصد اس طرح دینا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہ سکتا نا ایسوسیئیٹ مومالک اب رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ تبا ہو جائے گی یہ تو بات کبھی بھی نہیں چل پائے گی چلیں جی چیمپیانس ٹوفی پہ بات کرتے ہیں بھدی بھائی کیا وجہ رہی انڈیا کے ہاتھ دیں کی مجھے تو پور کیپٹنسی ڈیسیئین سب سے بڑی وجہ لگی اور سیلیکشن بھی بلکل آپ کی بات سیئے ایک تو کپتانی بھی جو ہے وہ باقی طرح سے بلکل دی اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ٹاوز جب ہوا جب میں میران میں داخل ہوتی ہیں تو آپ کو ایک بوڈی لینگویج نظر آ جاتی ہے کہ کونسی ٹیم کی بوڈی لینگویج جو ہے جیت کی والی ہے اور کونسی ٹیم جو ہے وہ ڈر اور خوک اور پریشر میں جا رہی ہے تو بھارت کے ساتھ بھی کچھ ایتا ہی ہوا اور بھارتی ٹیم جو ہے وہ زیادہ تر سیلیکہ میں یا اپنے ملک میں کھیل کھیل کر ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پیس اٹیک کو کھیلنا کیسے ہے نہ ان کو سونگ کا پتہ کہ ہم نے کیسے کھیلنا ہے آپ خود دیکھیں کہ جن طریقے سے ان کے ایمبیسمنٹ آؤٹ ہوئے خاص اوپر جنگرہ رائنے جیسے آؤٹ ہوئے پھر پجارہ ورات کولی کو دیکھ لیں ورات کولی کو دیکھ لیں سارے ایسی آؤٹ ہوئیں ورات کولی کی طرح کمزوری پکڑ لیا سب نے سب نے وہ لیپ ٹیم جو فاک بولا رہا ہے اس میں تو بلکل ہی وہ ایسے سلپ میں کیجئے جاتے ہیں جیسے بلکل انہوں نے کوئی ایسا بھائی یہ کریڈٹ ارفہ اور بھائی محمد آمر کو جاتا ہے چیمپینس ٹروفی کے جو فائنل تھا محمد آمر نے اس میں دکھایا پھر ایشیا کب بلکہ اس سے پہلے ایشیا کب کی بھی بات کر لیتے ہیں ایشیا کب سے یہ معاملہ چیمپینس ٹروفی سے محمد آمر نے دکھایا کہ کیسے کولی کو آؤٹ کرنا اب سب نے وہ کمزوری پکڑ لیا ہے وہی والی کہانی ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ان کے جو ناصر حسین ہے انگلین کے سابق کپتان انہوں نے بہت زبدرز باتیں کی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بابر آزم سے سوئنگ اور ایسا اور بابر آزم کیم کو کھیلنے کا طریقہ اس سے سیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں کبھی تو فوراں سے فرنگپورٹ پہ آیا جاتے ہیں جو انگلین بیٹمنٹ کبھی تو بیکپورٹ پہ چلے جاتے ہیں اور جہاں تک آپ نے شیمن گل کی بات کی تو آپ کی دلکل بات دلتا ہے کہ بھائی آپ ایشن ملٹوں پہ اس طرح کے رنس کی امبار لگا کے اُلڈے سیدے شورٹ مار کے رنس تو بنارے سے لیکن پتہ یہاں ہی چلتا ہے جیسے انگلینڈ کی پیچوز میں کھیلیں گے آپ اور سیلیا میں کھیلیں گے نیوزیلینڈ میں کھیلیں گے تو پھر پر آپ کو چلے گا کہ کیسے ایک بال آتا ہے کیسے ہم نے ہواب میں سوئنگ ہو رہا ہے اسلان اس میں بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی انڈین میڈیا انڈین کرکٹ پرنٹی انڈین کرکٹ فانس اور انڈین جو کرکٹ پندٹس ہیں جو سابق ان کے کرکٹرز ہیں انہوں نے فائنلی یہ اندازہ لگا لیے کہ IPL کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹ کیا ہوا بہت زیادہ ہم لوگ اس کو ویٹش دیتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو ہم نے ویٹش نہیں دی ڈیڑھ مہینہ یہ لوگ کھیلے ہیں اور بیک تو بیک کرکٹ کھیلے ہیں اور سارا فوکس IPL پر ٹی ٹونٹی فلاٹ ویکٹس سکسٹی میٹر سے بھی کم کی باونڈریز وہاں جاکے رنز کے ہم بار لگائے ہیں اور پھر آکر آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ یہ بھی نہیں کہ اپنی کنیشن میں کھیل رہے ہیں وہ ان کنیشن میں کھیل رہے ہیں جہاں بری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے آپ ایکسپوز رہے ہیں میں تو یہ بلکہ کہتا ہوں کہ پاکستان اگر ہوتی وولٹس چیمپنشپ کے فائنل میں تو انڈیا سے بہت زیادہ بہترین انہوں نے کھلنا تھا کیونکہ اگلینڈ میں ہمارا بہت ہی کمال کا ایک ریکارڈ ہے یہ تو انپورچنیٹ تھا کہ ہم نے ایک گولڈن چانس جو ہے وہ مس کیا اور اس پر ڈسپوائنمنٹ مجھے جو فائنل ہو رہا تھا جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت ڈسپوائنمنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان نے جو ہے وہ اگر ہم اپنے ٹیسٹ میں گھرپ کر لیتے تو شاید ہم بہتر ہو جاتا بہترین ہو جاتا کیونکہ اس میں ہم نے ایک گولڈن چانس اپنا مس کیا ہے ہم نے جو بڑے بڑے سینہ ٹیمز ہیں ان کو اپنے گھر میں ہم نے ہوس کیا اور صرف پچس کی وجہ سے اور صرف ایک پلاننگ جو تھی اس پرپریشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے اور اس کی وجہ سے ہم اتنا ڈیمیج ہوا کہ ہم لوگ جو ہمیں گولڈن چانس اک ملا تھا والٹس چیمپیشپ کا فائنل کھیلنے کا وہ ہم نے مس کر دیا لیکن انڈیا جو ہے وہ ات سیم ٹائم ایکسپوز گیا اچھا جلدی سے عرفہ چونکہ ورک سے کمی ہیں بدی بھائی سے بھی آپ سے بھی پہلے آپ سے ایشون کو نہ کھلانا مجھے تو پانڈیا کی بھی بڑی کمی لگی کہ آپ نے کافی ساروں کو اوورائپ کر رکھا ہے پانڈیا کی جگہ لیکن ایشون کو چلے نہ کھلانا یہ بھی بڑی عزیب بات ہے دیکھیں پانڈیا کا تو فٹنس کا بڑا ایشو ہے ہے لیکن ایشون تو ٹھیک تھا اور پانڈیا کی جب آپ نے بات کیا تو آپ all rounders pace all rounders کی بات کر رہے ہیں جو انڈیا ہے اس کے پاس کافی کمی ہو گئی ہے اس کی pace all rounders کی قولیٹی وہ تو سارے پیسر کی اتنی pace ہی نہیں نظر ہی نہیں آرہی تھی اور دوسری بات ایشون کی آپ نے بات کی دیکھیں آف سپن کی جب بات ہے تو یہ آٹ ڈائے ہو رہا ہے اور ایشون یا نیتھن لیون یہ دو ایک class اور یہ ورلڈ ورلڈ بیٹرز ہیں یعنی کہ یہ ورلڈ اس کی بیٹرز کو اپنی باللنگ سے ڈرینکنگ میں جب وہ نمبر ون پہ ایشون ان کو نہ کھلانا question mark کے selection پہ انڈیا گیا over confidence کا شکار ہوگئے کیا کہتے ہیں بدی بھئی ایشون کو نہ کھلانا مجھے لگتا ہے ایک بڑا عجیب بات تھی وہی میں جب میچ ہو رہا تھا تو میرے میں لگایا میچ اور میں جب دیکھا کہ انڈین کی بالنگ کر رہی ہے اس میں ایشون کو گھن رہا تھا کہ وہ ہیں لیکن پتہ چاہ جی ایشون کو تو کھلائے نہیں ہیں ورلڈ لمر ون بولر اور ایتی ٹیم کے غلاب جو تھوڑا سپینر پہ لیک بھی کرتے ہیں تو وہاں بھئی ایشون کو نہ کھلانا میرے خیال میں بہت بڑا ایک ڈیسیجن انہوں نے پتے ہیں اس پر کیا کیوں کیا سمجھ نہیں آیا اور جب أول کانفیڈنس بھائی ا abst大哥 جو جب آپ أول کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو أوریٹ ہوتا جارہا تو انہیں گے موسیقی